موسیقی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو بات کریں گے سب سے پہلے بھارت کی اور بھارت میں بات کریں گے کشمیر کی جیاں کشمیر میں جی بتایا جا رہا ہے میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے چار سال سے جی وہ ہاؤسرس تھے اور اب چار سال کے بعد ان کو جو ہے رہا کیا گیا ہے اور وہ باہر نکلے لوگوں سے بات کی مجمع میں بیٹے اور انہ انہوں نے سنا ہے کہ جی بڑی تعریفیں کی ہیں اور بہت تعریف کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر موڈی جی کی اور ان کا کہنا ہے جی موڈی جی نے تو بہت زبردست کے سم کے کام کی ہے اس چار سال میں ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ گلف کنٹریز آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ان والد ہیں چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا یو اے ای اور دوسری کنٹریز مال بن رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور جی ٹوینٹی کی میٹنگز بھی ہوئ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب وہ بہاوس آرستے دوران میں گوہا میں جی ایسیو کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں کہ اس ٹائم کے ہمارے جو فورین منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی شرکت کی تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میر وائز عمر فاروق صاحب نے یقینا نوٹس کی آنگی گھر میں ان کے جہاوس آرستے نا تو مطلب کیول شیبل تو لگی بھی ہوگی نا ٹی وی تو آئی رہا ہوگا تو جی انہوں نے ساری نیوز وگرہ دیکھی اور باہر آک کہ وہ بہت ہی بطلب خوش ہے اور موڈی جی یعنی کہ پرائی منسٹر موڈی جو ہیں ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا لگتا ہے ان کا لیکن سوفیر اپ ڈیٹ تو سیم ہمارے ہی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے موڈی جی نے ہم سے کوئی سیکھ لیا اور انہوں نے اپ ڈیٹ کر لیا وہاں سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جی ہیں نواز شریف صاحب جو ہمارے پہلے پرائی منسٹر رہ چکے ہیں اور نواز شری صاحب نے بھی جو ریسنڈی انہوں نے جو سٹیٹس انہوں نے اپنا دیا تھا اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اصل میں تو یہ اکانومی جو بھارت کی صحیح ہوئی ہے وہ دراصل ہماری وجہ سے ہوئی ہے اور انہوں نے جو پلان بنایا تھا یعنی جو ایجنڈا ان کا تھا پاکستان کے لیے وہی ایجنڈا جو ہے وہ کاپی کر کے اور بھارت جو ہے وہ اپنی اکانومی کو ورلڈ کی نمبر فائف پہ لے گیا ہے اور اب وہ نمبر تھری یا نمبر ٹو پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سارے کام ہم نے کی ہوتے یہ اکانومی بھی ہم نے اچھی کی ہوتی اپنی جی ٹوینٹی کی میٹنگ جو بھارت کے وجہ ہمارے ہونی چاہیے تھی ایسیو کی میٹنگ بھی یہی ہونی چاہیے تھے اسے تو ہونا یہاں بڑا کچھ چاہیے تھا تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے کہیں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے اگر ٹو تھاؤزن سیونٹین میں ان کی اچھی بھلی چلتی ٹیلتی گھومتی گورنمنٹ کو اگر گرانہ دیا گیا ہوتا تو یہ سارے کام جو اس وقت بھارت کر رہا ہے ہم نے کیا ہوتا ہے چاند پہ بھی ہمی لوگ جا چکے ہوتے لیکن کوئی بات نہیں اس سے انڈینز جو ہیں ان کو افسٹنی ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جی نواز شریف صاحب نے ایسی بات کیسے کہ دی اور نواز شریف صاحب ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں اور ہم نے تو ہرگز ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی باتوں جو ہے وہ کوپی نہیں کی یا نواز شریف صاحب کا یہ ایجنڈا ہے یہ بھلا موڈی ج جی کو کیسے پتا تو دیکھیں نواز شریف صاحب کی نوازی کی جب شادی ہوئی تھی تو موڈی جی آئے تھے یہ بات تو بھارت کے لوگ مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور کئی بار کہہ بھی چکے ہیں جب بھی ان سے بات کرو کہتے ہیں دیکھیں جی موڈی جی تو آ گئے تھے شادی بے بغیر بلائے بغیر دعوت کے موڈی جی پہنچ گئے تھے تو جی بلکل پہنچے تھے آئے تھے یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب اور موڈی جی جو ہیں آپ اس میں باتے باتے کر رہے ہوں گے چل پھر رہے ہوں گے گھوم پھر ہو گئے یہاں وہاں تو موڈی جی کے ساتھ کیونکہ نواز شریف صاحب کی کافی دوستی ہے تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا ہوگا کہ میرا تو یہ ایجنڈا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ پٹورہ توڑ دینا ہے کشکول توڑ دینا ہے جس میں ہم بھیک مانگتے ہیں اس کے بجائے میں یہ 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 کام کروں گا اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ اگدم سے زبرزر ہو جائے گی موڈی جی نے وہ چھپ کر کے سار بڑ کے خامہ خائی کی باتیں کریں گے اور ایسے ہی کہہ دیں گے کہ جی موڈی جی نے ہمارے سارے پلان جو ہے اڑا کے اور اپنیا اکانومی جو ہے نا وہ اگدم زبزر کر لی اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے ہمارا حال یہ ہے کہ جی شبرزردی صاحب جی ہاں شبرزردی صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں کچھ ٹائم کے لیے اور اس کے بعد خان صاحب نے انہی مران خان صاحب نے انگو اٹھا دیا تھا جی ہاں اور لیکن اس سے پہلے جب وہ ایف ب میں ٹی وی چینل پہ تھی ایتنگی 2019 کی بات ہے یا 2020 کے سٹارٹ کی بات ہے تو اس وقت جو ہے آہ نہیں مرکل ہے 2020 کے سٹارٹ کی بات ہے جی جی تو آہ شبرزردی صاحب جو ہیں وہ جی شیئرمن ایف بی آر تھے اور ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا اور اب جو ہے شبرزردی صاحب نے اپنا ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے آج اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ایکانومی کی حالت بہت خراب ہے لیکن وہ اپنی طرح سے نہیں کہہ رہے یہ جی ورلڈ بانک کی رپورٹ ہے جی یا ورلڈ بانک نے ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے جاری کی ہے یا ایشو کی ہے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں اور اس میں ہمارا ہی نام کیوں ڈال دیتے ہیں لیکن بارال ورلڈ بانک کا کہنا یہ کہ پاکستان کی جی وات لگی ہوئی ہے اور جو غریبی کی ریکھا کے نیچے لوگ ہیں یعنی جو غربت کی لائن سے نیچے لوگ ہیں پورٹی لائن سے نیچے ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ 40% ہے اور اس کے بعد شبرزردی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تقریباً بن جاتے ہیں نو کروڑ لوگ اور نو کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی اس لیے شبرزردی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ راشن سسٹم جو ہوتا تھا لوگ مطلب کار لے کے جاتے ہیں اس پر جتنا راشن لکھا ہوتا ہے تو وہ دیا جاتا ہے میں کلے گوشی کو کہہ رہے ہیں اگر کچھ اور ہو تو بھائی آپ لوگ خود ہی سمجھ لیے گا بھارت میں تو وہ بتا رہی ہوں کہ شبرزردی صاحب نے کہا ہے شبرزردی گورنمنٹ کو تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں اور لوگ جو ہیں ہم کی مدد کی جا سکے اس وقت شبرزردی صاحب کا کہنا یہ ہے یا اس ریپورٹ کا کہنا یہ ہے جو ریپورٹ جاری کی ہے ورلڈ بینک نے اس ریپورٹ کا کہنا یہ ہے بھارت میں جہاں ہمیں ہر وقت چھتیس کا اکڑا رہتا ہے ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں بھارت میں اس وقت جو لوگ غریبی کی ریکہ سے نیچے ہیں وہ ففٹین پرسنٹ ہیں صرف اور پاکستان میں ہیں جی فورٹی پرسنٹ جی ہا فورٹی پرسنٹ فورٹین اور فورٹی اور ففٹین کے بیچ میں ٹاکرہ چل رہے جی ہیں اور اس طرح سے یہ بھی جب شبرزردی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ راشن سسٹم انٹروڈیوز کرایا جائے اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو بچایا جا سکے گا اور ان کی پروگلمز کو کم کیا جا سکے گا اب اس کے اوپر نہ جانے کیا کہیں گے اور کیسے کہیں گے اور کب کریں گے ہمارے لوگ ہماری جو کہنا چاہیے گورنمنٹ ہے اسٹیابیشمنٹ ہے وہ اس پہ کبھی کام کر پائے گی یا نہیں یہ تو خیرانے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چاہیں کہ جی وہ پنو کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک کیریکٹر جو کہ خالستان مومنٹ کا ایک کیریکٹر کینیڈا میں پایا جاتے ہیں پنو جیاں اس کی کچھ پروپٹیز جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ امریسر اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے پنجاب میں جی امریسر میں ہی بھی ہیں اس کی پروپٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ چندگڑ جی ہاں ساری میں وہی نکال رہی تھی کہ آخر کہاں کہاں پہ اس نے پروپٹیز بنا رکھی نہیں جی ہاں چندگڑ اور اس کے علاوہ امریسر میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پروپٹیز جو ہیں وہ بھارت کی گورنمنٹ نے سیل کر دی ہیں بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا مجھے نہیں معلوم کہ آخر اتنے دن سے بھارت کی گورنمنٹ نے آخر اس پنو جو ہے اس کی پروپٹیز کو سیل کی نہیں کیا تھا جو کہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا پارال ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ایک جرنلس ساتھی ہیں اور میڈیا کلیگ جو ہیں ان کو جی خالد جمیل صاحب جی ہیں ان کو جناب ایجنسی کے لوگ لے گئے ہیں اور اس کے بعد نہ صرف لے گئے ہیں بلکہ جو ہے ان کو پکڑ کے ایف آئی آر ان کے خلاف کارڈ دی گئی اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کو لے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی فوٹو بھی ریلیز کر دیا جی ہاں یہ دیکھئے یہ بھی ہیں خالد جمیل صاحب اور ایف آئی اے نے ان کو جو ہے آرسٹ کیا ہے اور اس کے بعد عجیب مجرموں کی طرح یوں کارڈ پکڑ کے ان کی جو ہے پکچر ریلیز کی گئی ہے جس میں ان کا آئی ڈی کا نمبر ان کا موبائل نمبر اور کیس نمبر اور ساری ڈیٹیلز لکھ دی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی بھائی لوگ کو ان کی کوئی ٹوئٹ پسند نہیں آئی تھی اور اس لیے ان کو آرسٹ کر لیا گیا یہ اور بات ہے کہ خالد صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی چوئس ہے ان کی اپنی مرضی ہے اور بالکل ان کو اس بات کا پوری طرح سے حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں سپورٹ کریں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے جی خالد صاحب کو آرسٹ کر لیا ہے اور ابھی تک وہ پولیس کی تحویل میں ہی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ٹوئٹ کی تھی جو کہ بھائی لوگوں کے خلاف تھی اور بھائی لوگوں کو پسند نہیں آیا لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف وہ ٹوئٹ نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خالد صاحب کا اگر ٹوئٹر جا کے کوئی دیکھے جو کہ میں نے دیکھا جا کے چیک کیا جب انہوں نے ایک خبر ملی کہ ان کو اس طرح سے رسٹ کیا گیا تو میں نے جا کر ان کا ٹوئٹر چیک کیا تو انہوں نے کافی اس قسم کی ٹوئٹ کی تھی جو کہ عمران خان کے سپورٹ میں تھی اور یقینا یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوگی اسی وجہ سے وہ بچار اس مشکل میں آئے ہیں بات ہم کریں گے ملک ریاض کی ملک ریاض جی ہاں جو کہ ایک مافیا ہے آہ یا کہنا چاہیے کہ مافیا کا ہیڈ ہے آہ پاکستان میں آہ جس کے جس کی زمین چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے جس کی زمین چاہتا ہے اس کو نکال دیتا ہے کچھ بھی وطب کرتا ہے آہ ہمانیا جی میڈیا سے لے کر تو بیورو کریٹس سے لے کر تو ٹیکنو کریٹس سے لے کر تو فوجیوں سے لے کر تو ایجنسی سے لے کر وطب کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ملک ریاض کی جیب میں نہ ہو جی ہاں ملک ریاض اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے اور اس کو خود کہنا یہ ہے اس کا انٹرویو بھی آ چکے ہیں ٹی وی چینلز پہ جس میں وہ کہتا ہے جی میرے کام نہیں ہوتے تو میں جی اس فائل کے نیچے جو ہے نوٹوں کے پئیے لگا دیتا ہوں یہ کہنا ہے جی ملک ریاض کا کھلم کھلا وہ بتاتا ہے کہ جی وہ پیسے چلاتا ہے اور اس طریقے سے تمام فیصلے اپنے حق میں کروا لیتا ہے تمام کام اپنے حساب سے کروا لیتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ بہریہ ٹاؤن کے نام سے جو یہاں پہ ہاؤسنگ سکیم چلتی ہے جس کو اکثر لوگ بھیڑ بہریہ ٹاؤن بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی اس کی بہت چلتی ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے دھرا کے دھمکا کے مار کے پیٹ کے یا کسی بھی طریقے سے ان کی زمینوں پر بھی کمزہ کرتا ہے اس نے جی پشاور میں بہریہ ٹاؤن کے نام سے جو ہے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جس کے لیے کہا یہ گیا کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو این آر او اس کے پاس نہیں تھا یہ کہا گیا کہ جی اس کے پاس این آر او نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اس کا وہ پروجیکٹ جو ہے جو کے پی کے میں سٹارٹ کیا گیا بہریہ ٹاؤن کا یا بھیڑیہ ٹاؤن کا ہاں جی اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور ملک ریاس کے اوپر پہلی بار میں سن رہی ہوں اپنی لائف میں کے پہلی بار جو ہے ملک ریاس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی گئی ہے اور یقینا یہ سب کے لیے بڑے یہ کوئی حیرت کی بات ہوگی لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پاکستان میں لیکن یہ اور بات ہے کہ نہ کوئی سزا ہوگی نہ کچھ ہوگا اور یقینا یہ آہ نہائیتی آرام سکون سے باہر آتا وہ ہمیں دکھائی دے گا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتا ہوں جی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ہرگز پاکستان میں آٹا لینے والوں کی لائن نہیں تھی اور لوگ ہرگز آٹا نہیں لے رہے تھے یہ جی دبائی کی ویڈیو تھی اور یہ لوگ کھڑے تھے آئی فون ففٹین کے لیے جی ہاں اتنا انگامہ اور اتنا رش اور اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیئے اور جو لینے گئے ہیں جی آئی فون ففٹین مدلہ بڑے لوگ ہیں یار بڑے لکی لوگ ہیں جن کو اس طرح سے آئی فون ففٹین مل جائے گا کاش مجھے بھی لیکن کوئی بات نہیں میں تو بہت قریب ہوں جی میرے پاس تو جسے کہتے ہیں نا میں تو آٹے کی لائن میں لگی ہوتی ہوں ایڈیوے میں چلتی ہوں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی شیخ رشید صاحب ابھی تک جو ہے وہ ان کو ارسٹ کیا گیا تھا ابھی تک تھوڑا نہیں گیا ہے لیکن بارا امید یہی کر رہے ہیں کہ جلدی شیخ صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور ساتھی ساتھ ان کی لال اویلی جو ہے وہ بھی ابھی تک سیل کر دی گئی ہے ہم بات کریں گے ایک بار پھر بھارت کی اور کینیڈا کی جیہاں دونوں میں چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے جو کینیڈین پرائیم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کھڑا ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے جیہاں وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے ہر طرح سے کوپریٹ کرنا چاہیے کینیڈا کے ساتھ تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ جو لو بار بار ہو رہا ہے کہ جی خالستان مومنٹ کے لوگ جو ہیں ان کو جو مارا جا رہا ہے تو وہ پتہ لگے کہ آخر یہ کون کر رہا ہے حالانکہ پہلے تو خیر جو کینیڈین پرائیم منسٹر نے انہوں نے بھارت کا نام سیدھے سیدھے لگا دیا تھا مگر اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ مل کے جو ہے اس چیز کا پتہ لگائے تاکہ کینیڈین زمین پہ جو لوگ موجود ہیں جو کینیڈین سٹیزن ہیں ان کی جانوں کو بچائے جا سکے اور اس بات کا پتہ لگائے جا سکے کہ ایسا کون کر رہا ہے کیونکہ ان کی کنٹری میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے اس بات کی اجازت تو کسی بھی کنٹری میں نہیں ہوتی لیکن خیر کینیڈین پرائیم منسٹر اس وقت کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ملتا جا رہا ہے لیکن بہرحال موڈی جی نے بھی میرے خیال ہے کچھی گولیاں نہیں کلی اور وہ بھی کافی ٹف ٹائم دینے والے ہیں اور ذرا بس تھوڑا سا اتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پتہ لگے گا کینیڈین پرائیم منسٹر کو کہ کس طریقے سے انہوں نے ا خود ہی گھڑا کھوڑ لیا ہے اس لیے کہ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی پروف کے انہوں نے ایک پوری کنٹری کے اوپر الزام لگا دیا ہے اور ایک کنٹری کے پرائیم منسٹر پہ اور گورنمنٹ کے اوپر اتنی بڑی الیگیشن جو انہوں نے لگا دیا ہے اس میں سے نکلتے ہوئے وہ مشکلی میں نظر آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں بارال ان کا واوا ہو رہا ہے واوا ہی کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے جی انہوں نے بڑا زبدست کام کیا ہے اور بھارت کو ایکسپ وہ بھی یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اتنا سے کینیڈا کا ساتھ دے رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ کھڑے دکھائیں نہیں دے رہے جو کہ بڑا افسوس کی بات ہے اس لیے کہ اس وقت ہمیں اپنے پڑوسی کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور ایسے وقت میں ہمیں بارت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کیونکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ کینیڈین پرائیم منسٹر دینے میں ابھی تک کام رہے ہیں صرف کسی کا نام لگ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا آپ کو کوئی ثبوت بھی دینا ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اتنی بات کون سمجھا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کینیڈین پرائی منسٹر نے بھارت کے خلاف کچھ کہا ہے تو بس ساتھ ہی ساتھ وہ بھی شروع ہو گئے ہم بڑھتے ہیں آگے اور یہ دیکھئے یہ پکچر ہے جی شاہد خان آفریدی کی اور ان کے ساتھ آپ کو جو ہے آسف غفور صاحب دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جی شاہد خان آفریدی کی بیٹی شادی میں جو ہے جنرل ایفٹرنی جنرل آسف غفور صاحب نے بھی شرکت کی اور یہ پکچر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے شوق سے بیٹھے لیکن غفور صاحب کی یعنی کہ آسف غفور صاحب کی جو بیلٹ لگی بھی ہے آپ مجھے نہیں پتا کون کون سی کمپنیز کی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بارحال اس پہ بھی ایک بہت بڑی بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جی تو ہم بات کر رہے تھے ایم بی ایس کی بات کریں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور امید ہے کہ بہت جلد ہی اسرائیل کے ساتھ سہودی عرب کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا یا اس بات پہ راضی ہونا پڑے گا کہ وہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن بات اگر ہم کریں یعنی کہ محمد بن سلمان صاحب کی تو انہوں نے جی یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران نے جو ہے نیوکلئر ویپنز بنائے تو پھر سعودیہ کو بھی نیوکلئر ویپنز لینے پڑیں گے اس کے لیے سب سے پہلے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں بھارت سے اور ہر جگہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان آئے جو کہ ان کا وزٹ آکٹوبر میں لوگ بتا رہے ہیں پاکستان میں کہ شاید محمد بن سلمان جو ہے وہ آکٹوبر میں پاکستان کا وزٹ کریں اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں کہ جی آپ نیوکلئر ویپنز کے لیے پاکستان جو ہے وہ سعودیہ کی مدد کر رہے یا تو اپنے ہی دے دے یا پھر یہ کہ کیسے بناتے ہیں جی وہ بتا دے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جی ہاں جو کہ ہمارے سائنٹس تھے اور انہوں نے ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نیوکلئر ویپن بنانے میں پاکستان کی بہت مدد کی تھی اور اس کے بعد ان کو ہاؤس ارسٹ بھی کر دیا گیا تھا اور اس کو ہاؤس ارسٹ اس لیے کر دیا گیا تھا کہ نورتھ کوریا کے بارے میں کہا گیا کہ جی عبدالقدیر خان صاحب نے تقریباً تھرٹین ٹائمز نورتھ کوریا کا وزٹ کیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک طرح نیوکلئر ویپن بنانے کے لیے جو بھی ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ نورتھ کوریا کو بیچنے کی کوشش کی اس وجہ سے جو الزامات ان کے اوپر لگے تو امریکہ کے کہنے سے پاکستان نے جو ہے وہ جو ہمارے ڈاکٹر قدیر خان تھے ان کو جی ہاؤس ارسٹ کر دیا تھا جہاں پر وہ باقی کی ساری زندگی انہوں نے ایک طرح سے ہاؤس ارسٹ رہ کر ہی ہاؤس ارسٹ رہ کر ہی گزاری جو کہ اسلام آباد کا سیکٹر ایس سیون جو سب سے مہنگا سیکٹر ہے وہاں پر وہ رہا کرتے تھے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ کے کہنے سے پاکستان اپنے نیوکلئر سائنٹس کو جس نے کہ نیوکلئر ویپن بنانے میں سب سے زیادہ مدد کی ہو جس کو کہ ہم اپنا نیوکلئر ایسٹس بنانے میں اپنا ہیرو مانتے ہوں ان کو اگر ہم آؤس ارسٹ کر سکتے ہیں تو پھر بغیر امریکہ کی رضا مندی کے بغیر امریکہ کی پرمیشن کے محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو ہیں ان کو یا کسی کو بھی پاکستان نیوکلئر ایسٹس یا نیوکلئر ویپنز نہیں بیش سبتا یہ بات یقیناً سمجھنے والی ہے اور سمجھنے والے سمجھ گئے جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے یہ بھی ایک سومتہ ویسے میں تھی ابھی یاد ہے تو خیر ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جی محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر ایران نے بنایا تو ہم بھی بنائیں گے یہ تو بلکل ایسا ہی ہو گیا نا جیسے میرے ریلیٹیوز کہتے ہیں نا اچھا جی انہوں نے اتنا ٹی وی لے لیا جی ہم بھی لیں گے پھر چاہے پیسہ ہو نہ ہو بس ایک ریلیٹیوز کے گھر میں کچھ آ جائے تو دوسرے تو لینا ہی لینا ہے ایک اگر اٹھ کر کسی ڈیفنس میں یا کہیں رہنے چلا جائے گا یا کسی بڑے سیکٹر میں رہنے چلا جائے گا تو باقی سبتے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کیڈنی بھیجنی پڑھ جائے مگر اس سیکٹر میں پہنچ کر ہی رہتے تو یہی کچھ حال جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ سعودی عرب کا کہنا ہے اگر ایران نے نیکلئر ویپنس بنائے تو ہم بھی بنائیں گے اور ایک یہ شیعہ سننی یہ جگڑا بھی جو ہے وہ جب تک دنیا ہے تب تک یہ جگڑا بھی ہم ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے چاہے لاکھ چائنا ہو یا کوئی اور دوسری کنٹری وہ سعودی عرب اور ایران میں باتچیت کرا دے دوستی کرا دے کچھ بھی کہے دے دونوں مل کے بھنگڑے بھی ڈالنے تب بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو نفرت ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو عجیب عجیب سے کمپٹیشن چلتے رہتے ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے پارال دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان پاکستان کب آتے ہیں اور کب محمد پاؤ پاؤ کے بم جو ہیں وہ بیچ پاتے ہیں یہ بھی ایک کافی زیادہ جو ہے سوال ہے جو لوگ بار بار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مگر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرتا ہے اگر سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو جو ہے وہ رکنائز کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اسرائیل میں آنا جانا بزنس سب کچھ ہوگا تو پھر پاکستان کے اوپر بھی پریشر مزید بڑھے گا اور نہ صرف یہ پریشر بڑھے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کچھ پیسوں کی آفر بھی کر دی جائے سعودی عرب کی طرف سے کہ بھائی تم اتنے بلین لے لو اتنے ٹریلین لے لو نہیں ٹریلین تو زیادہ ہوگئے پھر ٹرم تو بلین میں بھی مان جاتے ہیں جی اتنے بلین لے لو اور اتنے ملین میں سے مان تو ہم ملین میں بھی جاتے ہیں لیکن بلین دے دیں تو زیادہ اچھا ہے تو وہ مولیں گے جی اتنے پیسے لے لو اس کے بعد کہہ دو کہ جی اسرائیل زندہ بات تو بلکل دی پاکستان وہ پیسہ پکڑے گا اور کہہ دے گا اسرائیل زندہ بات اسرائیل تو ہمارے بھائی ہیں اور وہ تو ہم کب سے ان سے ملنا چاہ رہے تھے اور وہ تو ہمیں بڑے پسند ہیں اور وہ تو بہت عظیم لوگ ہیں اور اس قسم کے کئی سٹیٹمنٹ آپ کو پاکستان سے آتی بھی دکھائی دیں گی تو اس لیے آپ لوگ اپنا پانی کا گلاس ہم نے ساتھ رکھیے اور ہماری طرح سے کسی بھی طرح کی سٹیٹمنٹ کے لیے کسی بھی طرح کے آجیب عجیب سی باتوں کے لیے ایک دم ریڈی رہ کریں کیونکہ ہمارے لوگ ہماری پولیٹیشن ہماری اسٹیابیشمنٹ اور ہمارے لوگ جو ہیں ہم لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر ہمیں پیسہ دکھ جائے پیسے تو خیر اسرائیل کو ہمیں ویسے بھی مان لینا چاہیے بغیر پیسے کے بھی اس لیے کہ ان بیچاروں نے تو ہمارا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کوئی جنگ ہوئی ہے نہ کبھی انہوں نے ہمیں کچھ برا بلک آئے پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں چھتیس کا آکڑا بنا کے رکھا ہے لیکن اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ٹرم خراب تھے اسی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ اور بات ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں کڑا ہوا لیکن ہم سعودی عرب کے ساتھ کڑے تو اس وجہ سے ہم نے بھی چھتیس کا آکڑا کر لیا اسرائیل سے اور اب جب سعودی عرب نے ایک دم سے اپنا رویہ بتلائے سعودی عرب نے اپنا بیہیوئر چینج کر کے اور سعودی عرب میں پالیسیز چینج ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں جیسا کہ محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ جی آہ اگلے پاس سال میں وہ سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے تو اسی طریقے سے انہوں نے یقیناً یہ بات بھی کیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی باتشید کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرم کو نورملائز کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پھر پاکستان کو بھی ایسا کرنا ہوگا اور اس کے لئے لوگ ابھی سے تیاری کر لیں اور آہ ہم سے زیادہ تو اسرائیل کے لوگ تیاری کر لیں اس لئے کہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم گلے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں تو یہ بالوم ہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک امیر کنٹری ہے اور اگر امیر کنٹری کو ہم مان جائیں گے تو پھر اسے بھی تو کچھ ماننا پڑے گا نا کہ وہ بھی ہمیں کچھ پیسے ویسے دے ہمارا کچھ مسئلہ حال کرے بارال ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہاں ہم چلتے آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوگی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تینک یو